عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ 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 وسلم ہم اپنے پیارے نبی کا ذکر اور ان پر درود سلام بھیج کر جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں آپ سب بھی پہلے درود شریف پڑھ لیں آسک وضائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بے حریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پریشانیوں کو فرما دے معزز ہم اپنے نبی پر درود شریف پڑھ دار اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم دوزخ کے عذاب کو جیل سکیں ہم اپنے نبی پر درود شریف پڑھ دار بنیں گے کیونکہ دوزخ سے سب سے زیادہ اور ہلکہ عذاب ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ دوزخوں میں سب سے ہلکہ عذاب اس شخص پر ہوگا جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا وہ اس کا دماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے اس کو سب سے کم عذاب ہوگا تو معزز ناظرین و سامین ہم سب سے کم عذاب بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم مسلمان بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی پر درود شریف پڑھ کر اپنے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر اپنے نبی کو اور انشاءاللہ جنت کے ضرور حقدار بنیں گے معزز ناظرین و سامین ہمزیفہ ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے ہمارا آج کا وظیفہ نہیں وظیفہ صورت القدر کے متعلق ہے یہ نہایت ہی اثر اور مجرب اور پاورفل عمل ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے عمل سے آپ کی تمام پرشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر پر رزق کی ایسے بارش ہوگی کہ پورا سال آپ سکون سے اتمینان سے گھر بیٹھے آسانی سے دو ٹائم کی روٹی کھا سکیں گے معزز ناظرین و سامین رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت کا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا یہ بہت ہی برکت کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے تم پر فرض کیے اور اس میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور سرکشی شیاتین کو توق بہنائی جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی برکتوں سے محروم رہا تو وہ بے شک محروم ہے معزز ناظرین و سامین آپ رمضان المبارک کے پورے فرضی روزے رکھیں اور اپنے رمضان المبارک مہینے کا احترام کریں وقت پر نماز تراوی ادا کریں روزہ صرف اور صرف مو کھانے کا نہیں ہے کہ کھانا ہم نے کھانا پینہ بند کر دیا یہ ہمارا روزہ ہے روزہ زبان کا بھی ہونا چاہیے روزہ ہاتھ پاؤں کا بھی ہونا چاہیے روزہ آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے آپ جب روزہ رکھیں تو اپنی زبان کو بھی ایسے قلمات ادا نہ کریں جن سے آپ کا روزہ مقروح ہو اور آپ کوئی ایسی بات روزہ رکھ کر بھی رب کی زارو نہ بڑے موز ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ آفتار کرائے گا تو اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام پر اس سے مصافہ ادھ کرتے ہیں جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں رفت ویدہ ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سعادت عزمہ سے آپ کو ہمیں اور تمام آواز دے انشاءاللہ تعالیٰ در تمام اخلاقی تدابیر پیدا تو وہ غفور الرحیم ہے ہمارے عمل ہی قبول کرے گا اور ہمیں گے معزز ناظرین و سامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے عزیز ناظرین و سامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا چینل آسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر اللہ نیا وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے رمضان المبارک میں صورت القدر کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان المبارک میں اس صورت کو کسرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا سواب بے پناہ ملے گا اس صورت کو رات کو سات مرتبہ پڑھ کر سونے سے روزی میں اضافہ آنکھوں کی بینیائی کی حفاظت اور لکوے کے مرض میں شفایابی اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے یہ صورت مسائب سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے اس لیے جو شخص اسے روزانہ سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ کر سوئے تو اس کا گھر اور جان اور مال و دولت سب محفوظ رہیں گے جو کوئی اس صورت کو باہوزو سوتے وقت تین دفعہ پڑھے گا تو اس کے دل سے شیطانی وسوسے دور ہوں گے اور اتمینانے قلب نصیب ہوگا اگر شوق الہی میں اکیس بار پڑھنے سے مرنے کے بعد اس کی قبر جنت کے باہوں میں سے ایک باہ ہوگی اور اس کو دنیا میں اتنی زیادہ عزت حاصل ہوگی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے ایسے گھومے گا کہ جیسے وہ اس کو خود یقین ہی نہیں آئے گا موزے ناظرین و سامین آپ نے صورت القدر کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا بابرکت چاند دیکھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں سات مرتبہ صورت القدر پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور دعا گو کرنی ہے اپنے تمام جائز مقاصد کو ذین میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظائف کے عمل سے آپ کی تمام دینیوں دنیاوی پرشینیاں دور ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کا بے حساب عجر ملے گا یہ تو رہا وظیفہ چاند دیکھنے کا اور اس کے علاوہ بھی پورے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سوتے وقت ایک مرتبہ صورت القدر پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اس صورت کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی قبر مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور آپ دوزخ کے سب سے حلقے عذاب سے بھی بلکل محفوظ رہیں گے اگر آپ دنیاوی خاتر پڑھتے ہیں تو آپ یہ صورت پڑھ کر اپنے لئے جو بھی دنیا میں اپنا مقصد پانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس وظائف سے آپ کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کرنا مت بھولئے اور اگر کوئی اسلامی بین بھائی اپنے لئے دعا کروانا چاہتا ہے تو کمیٹس میں آکے ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ تعالی بقائدہ نام لے کر احتمالی طور پر آپ کے لئے دعا کی جائے گی نماز پنجھ گھنہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کا باقائدگی سے احتمام کریں اور رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھیں اور فرضی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی اس مخلوقات کا خیال رکھیں جو روزہ افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں یعنی ان کے پاس ذریعہ احمدن اتنی کم ہے کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لئے بھی اپنے بچوں سے جھوٹ بول کر کہ دکان بند ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ایسے تمام لوگوں کا ساتھ دیں اور اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل سے اللہ تعالی آپ کے رزق میں بھی بے پناہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ناظرین اسی طرح لاتے رہیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق نئے نئے وظائف انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اور ہمیں بدوں میں یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ